میرے آنشتے سنا نہیں تو میری بات تو اب ایک طرف رکھ لی اب کیا کہیں گے امام آدم کا کول ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل نہیں ہوگی امام ابو یوسف کا کول ہے امام محمد کا کول ہے امام آدم اور صاحبین دونوں کا کول ہے آپ کیسے کسی نے پریس کونفرنس کر لی ایسی بات کر لی تو آپ اس کو بھی کافر بنا دیتے ہیں نہ کوئی کتاب زندگی میں پڑی نہ کوئی رسالہ پڑا نہ فکہ پڑی نہ قائد پڑے نہ اصول پڑے نہ فرو نہ پڑ نہیں آتا ہے بہت سو کو چند علماء کو چھوڑ کر میں اچھے علماء کی بات نہیں کر رہا ایسے انگامہ آرائی کرنے والوں کی جو اس نے پریس کونفرنس کر اتنے سے بھی کافر ہو گیا وہ سیرے سے عورت مرتد ہو تو اس کی سزائے قتل کے قائل نہیں ہے امام آدم اور صاحبین باقی تین امام قائل ہیں میں تین اماموں کے ساتھ ان فتوہ دیتا ہوں مگر اتنا بڑا اختلاف کی گنجائش ہے جہاں اتنی بڑے اختلاف کی گنجائش ہو اور امام آدم یہ قول فرما رہے ہوں کہ عورت مرتد ہو کہ قتل نہیں ہوگی اور صاحبین کہہ رہے ہوں تو وہاں پھر اتنی گنجائش میں نہیں دے گے کسی شخص کہ آپ اس کو بھی کافر بنا دے اور مرتد بنا دے وہ تو عورت مرتدہ کو بھی قابل قتل نہیں کہتے اب پھر اس کے بعد آگے یہ اگلی بات یہ ہے بڑی عجیب جو میں ارز کر رہا تھا وہ فرماتے ہیں امام تحاوی کے جو کول میں نے کیا کہ امال مراتو وہ فرماتے ہیں کہ کول یہ ہے اپنا کول دیا یہ مذہب بیان کیا ہے امام تحاوی نے رہ گئی عورت اسے قید بنایا جائے گا باندھی ہو سکتی ہے اسلام پر مجبور کیا جائے گا قتل نہیں کی جائے گی باب میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ذکر کیا مرتد عورت کے قتل نہ کیے جانے کا کہتے ہیں یہ کول ابھی حنیفہ ہے اور قول محمد ہے اور اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام ابو یوسف نے بھی رجوع کر کہ اسی قول پر اپنا فتوہ دے دیا تھا تو تینوں اصحاب کا یہ قول ہے یہ اب بدائے اور سنائے ذرا لکھتے چلے آئیے یعنی کتنی جہاں اختلاف آ جائے سمجھئے جہاں احتمال آ جائے وہاں فتوہ کفر کا نہیں ہوتا تکفیر مہین نہیں ہوتی جہاں احتمال آ جائے نمبر دو جہاں اختلاف آ جائے آئیمہ کا وہاں تکفیر پر اس طرح زور نہیں دیتے اختلاف آ جائے تو وہاں پھر اختلاف کے ساتھ اقوال میں سے کسی قول راجعہ کو لیتے آپ کی مرضی ہے آپ جو قول چاہیں لے لیں تکفیر کریں کچھ کریں مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح آپ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں تو اس طرح کرنے لگے تو امام آزم کی ذات پہ خدا جنے کیچر آپ جا اچھا لیں گے کہ نائمہ پہ جا اچھا لیں گے اب میری سامنے کتاب بدائے اس سنائے ہے یہ دیکھ لیجئے فیقہ نفی کی بہت بڑی عظیم کتاب بدائے اس سنائے اس کی جلد نو ہے الجلد التاسے دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی نو جلد کتاب السیر صفحہ پانچ سو اکتیس صفحہ پانچ سو اکتیس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اناف کا پورا مذہب کل کتب میں چودہ سو سال میں کیا ہے اور شور شرابہ کرنے والے کم سے کم کچھ دین کا حیاء کر لیتے کچھ آئیمہ کتب کا فقہ کا احناف کا آئیمہ کا علم کا حیاء کرتے اور اعتدال پہ رہتے اختلاف کرتے ہیں آپ کی اپنی مرضی اختلاف ہوتا ہے مگر اس طرح ماحول کریئر کر دینا کہ ہر بندہ تھرانے کانپنے لگ جائے کہ دوسری بات کی تو کافر ہو جائے گا گستاخان رسول کے ساتھ مل جائے گا ماذا اللہ اب امام کاسانی فرماتے ہیں بدائے اس سنائے میں فرماتے ہیں ام المرتدت فَلَا يَذُولُ مِلْكُهَا أَنْ أَمْوَالِهَا بِلَا خِلَافٍ بِلَا خِلَافٍ امام کاسانی بدائے اس سنائے میں صفحہ پانچ سو اکتیس جلد نو کتاب السیر فرماتے ہیں اگر مرتدہ عورت ہے مرتد ہو گئی تو اس کی ملکیت اس کے اموال پر ختم نہیں ہوگی اور اس پر کوئی اختلاف نہیں وہ کہتے ہیں جب بلا خلاف کہتے ہیں تو اس سے مراد اندل احناف ہے اندل حنفیہ متقدمین حنفیہ مراد لے رہے ہیں بلا خلاف کوئی اختلاف نہیں چونکہ جو مرتدہ کے قتل کے قائل ہیں جو امام اور مذاہب ان کے ہاں تو زوال ملک ہو جائے گا نا تو بلا خلاف سے مراد اندل احنافیہ آناف کے ہاں فرماتے ہیں کہ اس کے لئے تصرف کرنا اس کے اموال میں بالعجمع جائز ہوگا مرتد عورت کا تصرف اپنے اموال میں بالعجمع جائز ہوگا چونکہ حنفیہ ساروں کا اجمع ہے کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی لئنہا لا تقتلو سن لیں یہ بدائے اور سنائے چونکہ اسے قتل نہ کیے جانے کا حکم ہے قتل نہیں کی جائے گی فَلَمْ تَكُنْ رِدَّتُهَا سَبَبًا لِزِوَالِ مِلْكِهَا لہٰذا اس کی ردت اس کی ملکیت کے زائل ہونے کا سبب نہیں بنتی چونکہ اجمع ہے اس پر کہ اسے قتل کی سزا نہیں ہوگی اس کو اجمع کہا احناف کا اجمع ہے باقی مذائب کا تو نہیں مگر اب آپ بتائیے آپ کفر کی رٹ لگا کے کہاں تک لے جائیں گے معاملے کو میں بسے چندے کی دے رہا ہوں حوالے آپ کو دیکھ میں سدانے چکھانے کے لیے چوٹی کی چند بڑی ہوچی کتابیں صرف دے رہا ہوں اب یہ فتاوہ کازی خان ہے دیکھئے فتاوہ کازی خان جلد تین دار القتب العلمیہ بہروت لبنان کے چھپی ہوئی تیسری جلد کتاب السیر صفحہ پانچ سو چوبیس پانچ سو چوبیس اب امام کازی خان آپ بیان فرماتے ہیں وَلَا تُقْتَلُ الْمَرْعَةُ الْمُرْتَدَّةُ اِنْدَنَا وَلَاكِنَّا تُحْبَسُ عَبَدًا إِلَىٰ أَن تَتُوب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک عورت جو مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید کر دی جائے گی خواہ عمر قیدی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو باہر آ جائے مگر قتل نہیں کیا جائے گا یہ فتاوہ کازی خان کتاب و سید اب دیکھتے سے رہیے کہ کتنا اختلاف کی گنجائش ہے میں تو صرف اختلاف کی گنجائش بتا رہا ہوں اب بھی الہدایہ میرے ہاتھ میں ہے میں نے اس لیے لکھا دی کہ یہ سب علماء گھروں میں جا کے کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں اور پڑھیں کہ کئی سیاک و سباک سے ہٹ کر بات تو نہیں کی میں نے آگے پیچھے صفات کو پڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے دنیان سے ایک کال پڑھ دیا اور سیاک و سباک سے ہٹ کر اور باقی مضمون چھوڑ دیا ہو اس میں یہ غور سے دیکھیں جا کر تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچے تاکہ کچھ لوگ جن کے کھوپڑیوں میں بوسہ بڑا ہوا ہے اور عقل شعور اور علم اور حیاء نام کی شیع نہیں ہے ان کے اندر اور امت کے نوجمان لوگوں کو اور عاشقان رسول کو اور غلامان رسول کو ان کے جذبات کو ناجائز حطوے دے کر بڑھکا کر ایک ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ پڑھے جا کر کتابیں اٹھا کر اب یہ الہدایہ میرے پاس ہے ہدایہ اٹھا لیجئے ہر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے فہدایہ اب مگر یہ تو بغیر ہدایت اور بغیر الہدایہ کے ہیں نہ ان کے پاس ہدایت نہ ہدایہ نہ بدایہ نہ نہایہ نہ ہمایہ نہ بکایہ دین کو سمجھنا اور ان کا کام صرف فتوے دیلنا سٹیجوں پر اچھل کود کرنا اور دین مصطفیٰ کو بدنام کرنا اور پڑھے لکھے لوگوں اور نوجوان نسل کے سامنے تاجدار کائنات کے دین کا مذاق اڑانا اپنی ناماکولیت کی وجہ سے یہ ہدایہ شریف ہے جو آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتاب اب اس کا باب ہے کتاب السیر اس کا صفحہ بلکانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ہر کے پاس ہلا ہدایہ موجود ہے مگر جو میرے پاس ہے الہدایہ فر اقزام کل میں بتا رہا ہوں وہ الجزو الاول ہے اس کا میرے پاس بیروت کا چھاپا ہے بیروت کا شرکہ دار الارکم اس بیروت کے چھاپے میں صفحہ چار سو اٹھامن ہے بار صورت کتاب السیر الہدایہ کی اٹھا لیں سادہ بات ہے باب احکام المرتدین کتاب السیر ہے اور باب ہے احکام المرتدین کا اس احکام المرتدین کے باب میں امام برحان الدین ابو بکر الفرغانی المرغینانی صاحب ہدایہ وہ لکھتے ہیں سریع عبارت یہ صاحب متون ہے متن والے لوگ ہیں یہ فقہ انفیقہ سٹیکسٹ ہے کسی اور مفتی اور شاعرے کی شرع نہیں ہے ان کا قول ہے وَأَمَّ الْمُرْتَدَّتُ فَلَا تُقْتَلُ ہدایہ چونکہ بدایت المبتدی کی شرع ہے اصل تو ہدایہ کے اندر عبارت چلتی ہے بدایت المبتدی کی اور ہل ہدایہ اس کی شرع پر مشتمل ہے تو اصل قول ہے اَمَّ الْمُرْتَدَّتُ فَلَا تُقْتَلُ کہ اگر مرتد عورت ہو جائے گی مرتد ہو جائے گی تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور ساتھ صاحبِ ہدایہ لکھتے ہیں اسی میں وَقَالَ شَعْفِئِيُّ تُقْتَلُ اور امام شافعی کا مذہب ہے یعنی ہمارا مذہب آناف کا ہے قتل کی سزا نہیں ہوگی عورت پر امام شافعی کا مذہب ہے تُقْتَلُ وَقْتَلُ کیا جائے گا پھر صاحبِ ہدایہ دلیل دیتے ہیں وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم نَحَا عَنْ قَتْلِ النِّسَا ہماری دلیل یہ ہے احناف کی کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا آقا علیہ السلام نے منع فرمایا قتلِ نِسَا سے یہ عدیث ہیں بہت عدیث کا صرف سے ملتی ہیں تو فرماتے ہیں ہمارا انحصار مذہب کا کہ عورت مرتد ہو بھی تو اس کو سزاِ قید ہوگی حبص ہوگا قبولِ اسلام کے لیے اسے مجبور کیا جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا چونکہ آقا نے منع فرمایا تو یہ تخصیص العام ہے فرماتے ہیں وہ عام اور مطلق حکم تھا اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے اس تخصیص سے نہ یہ قتلِ نِسَا سے اس کی تخصیص ہوگئی تخصیص عام ہوگئی اور آگے فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ ولیکن تُخْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَا ہدایہ شریف اسے قید کی سزا دی جائے گی حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے اور پھر ہدایہ کی عبارت آگے پر ڈاؤں وَفِلْ جامِ السغیر جامِ السغیر میں آیا ہے یہ امامِ عاظم کی کتاب ہے جامِ السغیر جو انہوں نے املا کروائی یا لکھائی امام محمد کو چھے کتابیں ہیں جو امامِ عاظم رضی اللہ تعالی نے بیان کی اور آپ کے بیان سے املا علی لکھا امام محمد نے مرتب کی تو وہ قولاً قلماً املاعاً امامِ عاظم کی کتب ہے اور تحریرًاً ترطیبًاً تدبیرًاً امام محمد کی ہیں ایسے امام محمد محصر شہبانی کو محرر المذہب اور مرتب المذہب کہتے ہیں اور یہ کتب چھے کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں ان کو کتب ظاہر الروایہ قل میں ہے امامِ عاظم کی لکھائی ہوئی کتابیں ہیں جن چھے کو امام محمد نے مرتب کیا اور آناف کی چھے ظاہر الروایہ یہ مذہب کی ظاہر چھے کتابیں ہیں اساس اس کی جانوِ صغیر الجانوِ القبیر السیر السغیر السیر السیر القبیر المبسوط اور الزیادات یہ چھے کتب ہیں جن کو کتب ظاہر الروایہ کہتے ہیں جو امامِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی در منصوب ہیں کہ آپ نے املا کروائی امام محمد نے مرتب کی اس امامِ عاظم کی کتاب الجانوِ صغیر میں امام محمد نے لکھا ہے وَدُجْبَرُ الْمَرْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ فرمایا کہ اگر عورت ہے تو اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا خاہ آزاد ہے خاہ امہ ہے قتل نہ کیا جائے گا یہ قول دریل کے طور پر لاتے ہیں اور اگر لونڈی ہے تو اس کے مالک کے سپورٹ کیا جائے گا کہ اس کو مجبور کرے اور پھر آگے اقوال آئے ہیں کہ پھر اس کو ذرب دی جائے گی مارا جا سکتا ہے کچھ ایام کے لیے ان اقوال کے اوپر محمول کیا جائے گا تازیر ہو سکتی ہے یابس ہو سکتی ہے قید حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے مگر حضور اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا عورتوں کو قتل نہ کرو دیگر شوافے نے اس حدیث کا معنی یہ نہیں لیا سمجھ لیں مالکیہ اور شوافے نے یہ جو نہ یہ قتل نساء کا معنی دوران محاربت اس پر اطلاع کیا ہے کہ دار الحرب میں دوران جنگ ہربی عورتوں کو قتل نہ کرنا انہوں نے معمول کیا اس حدیث کو اس پر امام آزم نے اس کا اطلاع عام کیا ہے اور اس سے تخصیص کی ہے حکم عام کی تو فرماتے ہیں کہ یہ امام آزم کا قول اور یہ حدیث ہے یہ صاحبِ ہدایہ کا قول میں نے سارا بتا دیا کہ وہ یہ امام آزم کا سارا یہ امام آزم کے قول تک سارا الہدایہ کا دے دی اس کے بعد کنز الدقائق احناف کی آپ کو بتایا مطن کی کتاب امام نصفی کی ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی کنز الدقائق معروف ہے جس کی شروع ہیں البحر الرائق اور النہر الفائق اور فقہ نفی کی مطن متون میں سے عظیم متون میں سے ہے جو ہمارے نصاب کی کتب ہے اس کے اندر باب المرتدین اٹھائیے مطن کے اندر درجہ امام نصفی نے کنز الدقائق میں لکھا کہ امام آزم و بنیفہ کا مذہب ہے لا تقتل المرتدتو بل تحبس حتی تستسلیم حتی تستسلیم دونوں قوال کہ مرتد اگر عورت مرتد ہو جائے آزاد ہو یا لونڈی ہو تو فرمایا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس کی سزا قتل نہیں بلکہ اس کو سزا قید دی جائے گی اس وقت تک حتی کہ وہ اسلام قبول کر لے دوبارہ لوٹ آئے اسلام کی طرح یہ میں نے آپ کو کنز الدقائق کی عبارت پڑھ کے سنا دی باب المرتدین صفحہ 606 اور 607 ہے اس کتاب کا جو میرے پاس ہے مسفدہ ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی کا یہ میرے پاس جو ہے اس وقت ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ کا جو تباہ ہے اس کا صفحہ بتایا ہے ورنہ تو کنز الدقائق باب المرتدین دیکھیں تو چوتھی سطر میں یہی جملہ ہے چوتھی سطر باب المرتدین کا یہ فتح الباری حافظ ابن عجر اسکلانی اس کی جلد اٹھارہ جلد اٹھارہ فتح الباری شرح سی بخاری کی باب حکم المرتد والمرتدہ مرتد اور مرتدہ کا حکم وہ دو لفظ اس لیے قائم کی ہے امام بخاری نے بھی کہ کوئی فرق سمجھا امام بخاری نے بھی مرتد اور مرتدہ کے حکم میں مرد اور عورت میں اس میں پہلا قول انہوں نے عبداللہ بن عمر زہری اور ابراہیم النخی کا دیا توقتل المرتدہ کہ مرتدہ بھی قتل کی جائے گی پہلا قول اور کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ مرتدہ عورت بھی قتل کی جائے گی اجماع نہیں ہے اس پر جمہور کا قول ہے جمہور کے قول اور اجماع میں فرق ہوتا ہے پھر حافظ ابن جرسکلانی لکھتے ہیں صفحہ تین سو سات فتح الباری جلد اٹھارہ صفحہ تین سو سات اس باب حکم المرتدے والمرتدہ میں فرماتے ہیں وقال السوری امام سفیان سوری نے فرمایا امام سفیان سوری کا قول ہے اسے قید کی سزا دی جائے گی قتل نہیں کیا جائے گا وَأَسْنَدَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اور انہوں نے اس قول کی سنت عبداللہ ابن عباس سے لی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مرضی حدیث ہے وَقَالَهُ وَقَالُوا عَتَا اور کہا حضرت عَتَا کا بھی یہی قول ہے کہ عورت مرتد ہوگی تو قتل نہیں کی جائے گی وَقَالَ أَبُوا حَنِیفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہی مذہب اور قور امام آزم ابو حنیفہ کا ہے تُحْبَسُ الْحُرْحَا عزاد عورت ہوگی تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور اگر عامہ ہے تو اس کو مالک کے سپوٹ کر دیا جائے گا لونڈی ہے کہ وہ اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے تو قتل نہ کرنے پر ان تمام لوگوں کا قول ہے عدم قتل کا قول ہے اور اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہیں فرمایا لَا تُبْتَلُ النِّسَاءُ اِذَا هُن نَرْتَدْنَا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عورتیں مرتد ہو جائیں ان سے ارتکاب کا ردہ کا اور ردہ علیہ الاعلان اطلاق ہے کسی بھی طریق سے ارتداد ہو کافر ہو جائیں کسی بھی طریق سے مشمول احانت اگر وہ مرتد ہو جائیں تو فرمایا ان کو قتل نہ کیا جائے رواہ ابو حنیفہ اب یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے امام عاظم نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی امام عاظم ہے امام عاظم نے اپنی سنہ سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی اور اسے امام ابن شہبہ نے بھی اور امام دار قتنی نے بھی روایت کیا اور امام عاظم کا مذہب حافظ ابن عجرس کلانی نے بیان کیا کہ وہ قتل نہیں کی جائے گی اور عورت مرتد ہو گی اب یہ امدت القاری ہے میرے سامنے اللامہ امام اینی کی حنفی امام ہے سعی بخاری کے شعر امدت القاری اس کی جلد سولہ سادس اشد سولہ جلد وہی حدیث بخاری شریف کا باب حکم المرتد والمرتدہ اس میں انہوں نے وہی بیان کیا کہ رواہ ابو حنیفت رضی اللہ تعالی عنہ ان آسمن ان ابی ظلن ان ابن عباس پوری سنت کے ساتھ اگر عورت ارتداد کا ارتکاب کر لیں مرتد ہو جائیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اس حدیث سے اور آقا علیہ السلام کا فرمان قتل نساء کی نہی سے دونوں کے ساتھ امام عاظم نے تخصیص کی ہے اس حکم عام میں تخصیص کی ہے کہ عورت میں اگر ارتداد ہو تو قتل نہیں سزا قید ہوگی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اگر گستاخی رسول کا معاملہ ہو تو میں مالکیہ شوافی اور حنابلہ کے مذہب پر فتوہ دیتا ہوں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ احناف کے پورے مذہب کو سمجھیں اور امام عاظم کے مذہب کو سمجھیں اور پھر سوچیں کہ ایسا کرنے والے گستاخان رسول کے ساتھ ہیں اور وہ بھی گستاخ ہو گئے واجب القطر ہو گئے کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے دین کا اب یہ صحیح بخاری کی اگری شرع امام قسطلانی کی ارشاد الساری ہر شرع اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی امام قسطلانی ارشاد الساری جلد چودہ دار القتب العلمیہ جلد چودہ ہر ایک نے لکھا ہے تکتل المرأ یہ قول امام حضرت ابراہیم نخی کا امام ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر اور زہری کا قول دیا سب نے پھر اس کے بعد فرمایا ابان ابن عباس فیما رواہو ابو حنیفہ تان آسم رضی اللہ تعالی عنہ بسند علیہ ابن عباس ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ کہ قتل نہیں کی جائے گی انہوں نے اس حدیث پر بنیاد بنایا اور اس لیے یہ جو قول ہے من بدل دینہو فقتلو ہو ارشاد الساری صفحہ تین سو اکتالیس آگے چل کر لکھتے ہیں یہ جو قول ہے فرماتے ہیں عام المخصوص ہے یعنی عام مخصوص العام بھی کہتے ہیں کہ یہ عام ہے جس میں سے کچھ مخصوص کر دیا گیا خصہ من حباد عام خصہ من حباد اس کو کہتے ہیں کہ احناف مذہب حنیفیہ میں وہ کہتے ہیں وَسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ قَتْلِ الْمُرْتَدَتِ قَلْ مُرْتَد انہوں نے صدلال کیا مَنْ بَدْدَلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ سے کہ جو دین بدلے اس مرتد کو قتل کر دیا جائے لیکن اس پر وَخَصَّهُ الْحَنَفِيَّتُ بِذَّكَرِ لِلنَّهِيَاً قَتْلِ النِّسَاء لیکن احناف نے اس میں تخصیص کی قتلِ نِسَاء کی نئی کے ساتھ کہ یہ حکمِ عام تھا اس میں قتلِ نِسَاء کا جو آقا کا حکم ہے اس سے تخصیص ہو گئی عورت اگر مرتد ہوگی تو وہ اس سے تخصیص کے ساتھ وہ مستثناء قرار پائے گی یہ امام قسطولانی کا دے دیا اب یہ اسی طرح آپ کو اَلْعِزَافِ شَرِ الْإِصْلَاحِ حَفِقِ حَنَفِي کی بہت بری قظیم کتاب ہے انہوں نے بیان کیا کہ لَا تُقْتَلُ مُرْتَدَتُن خِلَافًا لِشَافِعِ وَتُوبَسُ حَتَّى تُسْلِمَا حنفی مذہب ہے ہر ایک نے صاحبِ مطن نے بیان کیا کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کی جائے گی اور اس میں امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے حنفی کہتے ہیں کہ اس کو حبز کیا جائے گا قید حتی تُسلِمَا حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لے اس کے تصرفات اس کے مال میں قصب اقتصاب جائز ہوں گے چونکہ وہ واجب القتل نہیں ہے یہ عرفیہ کا مذہب ہے اجدرے کہتے ہیں بچے کے قتل کا جو عقل رکھتا ہو اس کا بھی یہ حال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا جائے گا مجبور کیا جائے گا تو اسی طرح اگر امام زفر کا اور سارے پھر اقوال دیئے یہ میں نے آپ کو بتا دیئے پھر آگے امام ابن نجیم الحنفی کی شرقنز الدقائق جلب تین مطبوع دار القتب العلمیہ صفحہ دو سو چھپن مطن ہے وَلَا تُقْتَلُ الْمُرْتَدَتُ بَلْتُحْ بَسْحَتَّةَ تُسْلِمَا وہی عورت اگر ارتداد کی مرتقب ہو کسی وجہ سے مرتد ہو تو قتل نہیں کی جائے گی سزائے قید ہوگی یہ قنز الدقائق کی اور امام ابن نجیم کی شرق انہوں نے وضاعت کی فرمایا لَا تُقْتَلُ الْمَرَةُ امام ابن نجیم کہتے ہیں لِنَّا ہیِ اَنْ قَتْلِ النِّسَا چونکہ یہ حدیث جو قتلِ نِّسَا کی آئی ہے اس نحی سے حکمِ عام میں تخصیص ہو گئی احناف کے ہاں بَلْ تُحْبَسْ سزائے قید ہوگی اَبَدًا اِلَا اَنْ تَمُوتْ خواہ سزائے عمر عمر قید ہو جائے موت تک یا ایمان قبول کر لے مگر قتل نہیں کیا جائے گا یہ اَنْ نَحْرُ الْفَائِقِ صفحہ دو سو چھپن اب آگے مُلَّا لِكَارِی کی کتاب فَتْحُ بَابِ الْعِنَایَةِ فِي شرحِ کتابِ النِّقَایَةِ النِّقَایَةِ کی شرح فَتْحُ بَابِ الْعِنَایَةِ مُلَّا لِكَارِی رحمت اللہ تعالیٰ اس کی جرد تین دار القتب العلمیہ بیروت لبنان کا مطبوع جرد تین صفحہ پانچ سو نوے میرے ہاتھ میں ہے آقام المرتد فِقَانْفِي کی مضبوط کتاب تو اس میں مُلَّا لِكَارِی نے لکھا وَلَا تُقْتَلُ مُرْتَدَّتُن وَتُوبَسُ حَتَّى تُسْلِمَا وَسَّحَ تَصَرُّفُهَا وَقَسَبُهَا لِوَرَسَتِهَا مرتد ہو جائے اگر عورت قتل نہیں کی جائے گی سزائے قید دی جائے گی تاہاں کے اسلام قبول کر لے سزائے قتل نہیں اب اُمْدَتُ الرِّعَاءِ علی شرحِ الْوِقَایَ یہ اللامہ عبد الحی لخنوی حضرت امام عبد الحی لخنوی فرنگی محل جنہوں نے بڑے امام ہیں وہ فِقَانَفِي کے اُمْدَتُ الرِّعَاءِ اس کی جلد رابع چار جلد تو انہوں نے شرح وقایہ پر لکھی ہے شرح شرح وقایہ پر تو شرح وقایہ جو کنز و دھکائق آیا چکی اب شرح وقایہ آگئی ہدایہ آ چکی اب اس کی شرح گزر چکی اب اس کی شرح وقایہ اور اس پر اُمْدَتُ الرِّعَاءِ تو شرح وقایہ جو ہماری فِقَانَفِي کی کتاب ہے اس کی عبارت ہے وَلَا تُقْتَلُ مُرْتَدَّتُن وَتُوبَسُ حَتَّةُ سُلِمَا یہ شرح وقایہ ہے پہلے ہنہ فِق مذہب کی معروف مطن کی کتاب کہ عورت مرتد ہو جائے تو قتل کی سزا نہیں ہوگی حبس کیا جائے گاتہ کہ اسلام قبول کریں اب یہ شرح وقایہ کا مطن تھا اس پر علامہ عبدالحی لکھنوی نے اب اس پر شرح لکھی ہے اُمْدَتُ الرِّعَاءِ تو وہ اُمْدَتُ الرِّعَاءِ میں وہی بات کرتے ہیں پھر وہ آگے دلیل دیتے ہیں اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ وَلَا تُقْتَلُ مُرْتَدَّتُ اور مرتدہ عورت قتل نہیں کی جائے گی خلاف حل شافعی امام شافعی کا مذہب اس کے خلاف ہے وہ قتل کے قائل ہیں وَتُوبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ وَسَّحَ تَصْرُّفُهَا وَقَصَبَا حَالِ وَرَا سَتْحَا اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اطلاق تھا مَنْ بَدْدَلَ دِينَهُ فَقْتُلُو جو اپنا دین بدل لے گستاخی کا مرتقب ہو کلمہِ کفر کہے اللہ کی گستاخی کرے اس کی تقدیر کا انکار کرے اللہ کی صفات کا انکار کرے شانِ رسالت کا انکار کرے قرآن کا کسی جز کا کسی آیت کا کسی وجہ سے کافر ہو جائے مرتد ہو جائے تو امام شافعی کہتے ہیں مرد و عورت قتل کیا جائے گا امام آزم کہتے ہیں عورت ہو تو قتل نہیں کی جائے گی امام شافعی کی دلیل ہے وہ حدیث مَنْ بَدْدَلَ دِينَهُ فَقْتُلُو جو اب دین میں تغیر کر دے بدل لے قتل کر دیں اور وہ فرماتے ہیں احناف وَلَا نَا حَدیثُ نَحِيًا قَتْلِ النِّسَاب ہمارے نزیخ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری آقا علیہ السلام نے منع فرمایا خبردار عورتوں کو قتل نہ کرو کافر عورتوں کو اب اس پر فرق ہے شوافع نے کہا اس کا اطلاق حرب کے دمیان حربی عورتوں پر ہے امام آزم نے کہا کہ عام عورتوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے غیر مسلموں پر بھی اطلاق کی آگے چل کے یہ بحث الگ آئے گی کہ امام آزم کے مذہب میں یہودی اور عیسائی اگر مرتقب ہو جائے ایسے ارتداد گستاخیقات اس کی سزا بھی قید ہے تازیر قتل نہیں ہے متقدمین نے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو سزائے قتل سے بھی مستثناء کر دیا ہے امام آزم اور متقدمین کا اس پر متاخرین احناف نے اختلاف کیا اور انہوں نے عیسائیوں یہودیوں اور کاغروں کی بھی سزائے گستاخی رسول کی سزا پر قتل کا کول کیا اس پر آناف میں دو کول پائے جاتے ہیں اگر عیسائی یہودی غیر مسلم ارتکاب کریں گستاخی رسول کا تو آناف میں دو کول ہیں متقدمین کے ہاں ان کا بھی عدم قتل کا تھا متاخرین کے ہاں سزائے قتل کا کول ہے اس پر دو کول ہیں مگر عورت کے مرتد ہونے پر ایک ہی کول ہے قتل نہ کرنے کا تو فرماتے ہیں کہ امام شافی نے اس کو کول لیا من بدل دینو فقتلو ہو ولا نا اور ہمارے لئے حدیث ان نحیو ان قتل النساء حضور نے عورتوں کے قتل سے منع کیا لہذا تخصیص العام ہو گئی عورت مستثنہ ہو گئی اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے یہ معروف حدیث ہے یعنی یہ شرع وکایا اور اندت و رعایہ نے لیا پھر ملہ علیکاری نے بھی شرع شفاہ میں یہی کول لیا ان کا بھی ولا تکتلو المرتدتو و تسترکو ان کو قید کیا جائے گا غلام اسیر بنا لیا جائے گا اسیر قید بنا لیا جائے گا مگر قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے مر بھی لا تکتلو نساء فی الردہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو قتل نہیں کیا جائے گا وبہی کال ابو حنیفہ یہی امام آزم ابو حنیفہ کا قول ہے یہ قاضی ایاز نے بھی کہا یہ ملہ علیکاری نے بھی کہا اور تمام آئیموں نے یہ اس وقت میں نے پڑا شرع شفا ملہ علیکاری کا قول اب دوسرا اس میں مسئلہ آتا ہے اگر کسی نے کہا اختلاف کرتے ہیں میں دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں مگر میں خود اختلاف کرتا ہوں دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کسی کافر نے گستاخی کی اس پر اجماع ہے سن لیں اگر مسلمان گستاخی کرے تو مرتد ہوگا اس پر حد ہوگی قتل کی اور واجب القتل ہے اس کی سزا ہوگی مگر اگر کوئی کافر گستاخی رسول کا ارتکاب کرے تو اس پر اجماع نہیں ہے پھر تو اس پر اسے تازیر ہوگی مالکیہ شوافع اور ہنابلہ ان تین مذائب کے ہاں اگر کافر یہودی اور عیسائی گستاخی رسول کا مرتقب ہو تو سزا قتل ہوگی ان کے ہاں سزا قتل ہوگی اگر کافر مرتد ہو اگر کافر اور عیسائی اور یہودی ارتکاب کرے گستاخی کا ان کے ہاں سزا قتل ہوگی اور امام آزم ابو حنیفہ کا قول اور متقدمین آناف کا قول اگر کافر گستاخی رسول کا مرتقب ہو یہودی اور عیسائی مرتقب ہو تو ان کے متقدمین کے مذہب میں اس کی سزا بھی قتل نہیں تھی اس کے لئے حبستہ سزا قید ہے سزا قید دی جائے گی تحذیراً سزا دی جائے گی متقدمین کا قول تھا کہ قتل کی سزا نہیں دی جائے گی کافر کو یہودی کو عیسائی کو مگر اس پر آناف میں اختلاف ہوا متاخرین آناف نے بہت سے متاخرین آناف نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا تو بے شمار کتابوں میں موجود ہے متاخرین آناف نے کہا کہ اگر کافر یہودی اور عیسائی بھی ارتکاب کرے گستاخی رسول کا تو اس کی سزا بھی موت ہوگی قتل کیا جائے گا تو اس مسئلے پر آناف میں بھی اختلاف ہے اگر یہودی نے گستاخی رسول کی عیسائی نے گستاخی رسول کی کافر نے گستاخی رسول کی تو آناف متقدمین امام آزم ابو یوسف اور متقدمین جو تھے ان کے ہاں تھا آدم قتل تازیر تھی سزا قید تھی کورے تھے طویل سزا قید تھی مگر متاخرین آناف نے اس پر اختلاف کیا امام محمد کے قول کی بنا پر انہوں نے کہا کہ نہیں اگر گستاخی رسول کا ارتکاب یہودی عیسائی غیر مسلم بھی کرے تو قتل کیا جائے گا تو آناف کے دو کول ہیں اس مسئلے پر متقدمین کا کول ادم قتل کا متاخرین آناف کا کول یہودی عیسائی اور غیر مسلموں کی گستاخی پر قتل کا میرا فتوہ قتل کا ہے میں ہر صورت بلا استثناء گستاخ رسول کی حد قتل سمجھتا میرے کول اور میرے فتوہ میں مرد ہو یا عورت قتل کیا جائے گا یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو کافر ہو جو گستاخ رسول ہو قتل کیا جائے میرے مذہب میرے کول اور میرے فتوہ میں کوئی استثناء نہیں قتل ہے مگر میں دیانت داری کے ساتھ آپ کے سامنے اختلاف المذاہب رکھ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اور جن لوگوں کی آنکھیں بد ہیں جن کے پاس علم نہیں جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں تاثب ہے جہالت ہے نیری فتوہ بازی اور شور شرابہ ہے ان کی آنکھیں شور کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں کہ وہ جانے کہ مذاہب میں جہاں اختلاف ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے جہاں احتمال ہو وہاں اتنی شدت نہیں کیا کرتے تو ان کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ حکام میں کتنا فرق ہے تو شفاہ شریف کو اگر اٹھائیں یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ کو آپ حیران ہوں گے شفاہ شریف میں جہاں قتل زمی کی بیعث قتل کی بیعث آئی ہے مرتد کی اور یہ بیعث آئی ہے کہ گستاخ رسول کی قتل کے لئے اس میں انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان گستاخی کا مرتقب ہو مسلمان گستاخی کا مرتقب ہو تو اس پر اجماع ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اور وہ جو عورت کی بات تھی اس میں ایک تو میں نے عبداللہ بن عباس کی روایت دینا آپ کو کہ عورت اگر ارتداد کرے تو قتل نہیں کی جائے گی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے گستاخی رسول کی باب میں استطابت المرتد کی فصل کے تحت سیدنا مولا علی شیر خدا کی مروی روایت بھی کوٹ کی کہ سیدنا علی شیر خدا میں بھی یہ قاضی عیاض نے بھی اشیفہ میں لکھا فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے بھی مروی ہے کہ ردت میں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا اور عطا کا بھی قول ہے قتل کا بھی قول ہے عبداللہ بن عباس کا بھی یہ ہے کہ ارتداد ہو جائے تو عورت قتل نہیں کی جائے گی یہ امام عظم ابو عنیفہ کا قول ہے اب اس پر تو اختلاف کوئی نہیں تھا اب آگے چلی یہ اختلاف آیا زمی میں اگر یہودی اور نصارہ عیسائی یہودی غیر مسلم اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتقب ہو جائے تو اس پر پڑھئے قول شفا شریف کی بارت پر راؤں فصل فی حکم الزمی اذا سر رہا بسب بہی او اردہ اب استخفہ بقدرہی و وصفہو بغیر الوجہ لذی کافرہ بہی قال القاضی بالفضل حاذا حکم المسلم سن لیجئے کہ یہ جو قتل ہے اگر کوئی شخص حضور کی شان میں سری گستاخی کرے تاریزن گستاخی کرے استخفاب کرے استحکار کرے گستاخی کا مرتقب و عیب منصوب کرے قاضی ایاز فرماتے ہیں حکم مسلم کے لیے حکم ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا اگر مسلمان ایسا کرے اس پر اجماع ہے اس پر اجماع ہے لیکن وَعَمَّ زِمِّيُّو آگے سنیئے اگر زمی کرے گستاخی خوا سریحن خوا تاریزن خوا سراحتن خوا اشارتن خوا کنایتن زمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر وہ گستاخی کا مرتقب ہو یہ قاضی ایاز کی فصل پڑھ رہا ہوں اس باب گستاخی رسول میں حکم زمی یہ فصل ہے پوری کہتے ہیں اگر یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کا مرتقب ہو تو سن لیجئے لفظ قاضی ایاز فرماتے ہیں فلا خلاف اندنا فی قتل ہی اللہ میوسلم قاضی ایاز کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی مالکیہ کے ہاں مذہب مالکی میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قتل کیا جائے گا اس پر مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں چونکہ ہم اس کو اس بات پر ذمہ اور اہد نہیں دیتے یہ عامت العلماء کا قول ہے یہ امام آزم کا مذہب ہے اگر یہودی اور عیسائی غیر مسلم گستاخی کا مرتقب ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم مالکیہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں قتل کیا جائے گا لیکن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان سوری اور اہل کوفہ ان کے اتباع ان کا مذہب اور قول یہ ہے کہ انہم قالوا لا یقتل ذمی یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا قتل نہیں ہوگی ولیکن یعدب و یعذر انہیں تعدیب اور تازیر دی جائے گی سزائے قید دی جائے گی کورے مارے جائیں گے عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے مگر قتل کی سزا یہودی عیسائی غیر مسلم کی نہیں امام آزم کے ہاں میرا قول امام مالک کے ساتھ ہے امام شاہے کے ساتھ ہے امام احمد بننبل میں یہودی عیسائی غیر مسلم بھی اگر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل کا قائل ہوں مگر یہ امام آزم کا فتوار کو بتا دیا ہے تو جب امام آزم کا قول متقدمین آناک کا قول آ جائے تو اتنا احتمال ہو جاتا ہے پھر علماء کو اعتدار سے کام لینا چاہیے جہاں احتمال آ جائے وہاں اعتدال ہو جاتا ہے جہاں امکان اور تعدیل اور اختلاف ہو جائے وہاں قطع استدلال ختم ہو جاتا ہے یہ بھی کول ہے یہ بھی کول ہے وہاں دیر نگری نہیں مچائی جاتی اب یہ امام آزم کا کول بیان کیا اس پر وہ آگے بیان کرتے ہیں مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم استدلال کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ غیر مسلم کافر بھی گستاخی کرے اگر آکھا علیہ السلام کی تو قتل کیا جائے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر بارہ سے استدلال کرتے ہیں مالکیہ آپ نے سن لیا نا امام آزم کا مذہب احناف کا کہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی کرے گا تو اسے تازیر ہوگی عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے بگر سزا قتل نہیں اب امام آزم کے اس مذہب کے خلاف مالکیہ شوافے دوسرے اس کے رد میں اپنی دلیل لاتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر بارہ وہ بیان کرتے ہیں وَاسْتَدَلَّ بَعْدُ شُيُوْخِنَا ہمارے بات شیوخ نے استدلالاً یہ آیت کوٹ کی وَإِنَّا قَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتَعَنُوا فِي دِينِهِمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَحُونَ سورہ توبہ آیت نمبر بارہ کہ اگر وہ اپنے ایمان اپنے احد کو توڑ دیں بعد میں اور تمہارے دین میں تان کریں اگر جو زی احد ہیں غیر مسلم تمہارے احد میں زمی تمہارے احد میں رہنے والے اگر وہ ایمان اور احد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں اور دین کے تان میں گستاخی رسول آ جاتی ہے تانو فی دینکم تمہارے دین میں تان کریں گستاخی رسول اس زیل میں آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مالک اور ہمارے علماء کا استدلال یہ آیت ہے قرآن مجید کی اس میں کافروں کو غیر مسلموں کو بھی اگر دین میں تان کریں تو ان کا عید ٹوٹ گیا اور ان کو قتل نہیں کر سکتے ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی رسول پاک کی یا دیگر کسی نبی کی گستاخی کرے خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس سے توبہ بھی طلب نہیں کی جائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا یہ شفاہ میں مالکیہ کا مذہب ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ احناف کا امام ابو حنیفہ کا کول جدا ہے وہ کہتے ہیں قتل نہیں کیا جائے گا تحضیر کی جائے گی خواہ عمر قیدی ہو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر امام آزم نے ایسا کیوں کہا اب میں آپ کو بتا دوں میں پھر اپنا مذہب بتا دوں میں ان کی سزائے قتل کا قائل ہوں کافر یہودی عیسائی جو بھی ہو جو گستاخی رسول کرے گا مسلم و غیر مسلم بلا اختلاف و بلا استثناء اس کی حد قتل ہے وہ قتل کیا جائے گا اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ہنفی ہوں تو امام آزم کا ایک مذہب ہے جو ہر ایک نے بیان کیا جس میں کوئی شک نہیں تو ان کا دفاع کرنا بھی میرا فرض ہے میں دفاعان کہہ رہا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ امام آزم کی نظر میں یہ آیت نہیں تھی انہوں نے پھر ایسا کیوں کہا وہ میں امام آزم نے یہ جو کال کیا کہ یہودی اور عیسائی اور غیر مسلم اگر گستاخی رسول کے اتقاب کرے تو ان کی سزائے قید ہو سکتی ہے اور ان کی سزائے موت قتل نہیں ہوگی اس کی وجہ وہ شرع یہ کرتے تھے اس آیت کریمہ کی امام آزم نے اور متقدمین احناف نے یہی آیت کہ امام مالک کا مذہبیہ میرے سامنے کرتبی ہے یہ کتاب اس کرتبی کو پڑھ رہا ہوں یہی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر بارہ اور کرتبی کے تحت اس کا نکتہ السالسہ اس کے تحت وہ یہی بحث کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے حد کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو قتل کر دو ان کو پڑھ کے سرخنوں کو اب امام کرتبی بھی لکھتے ہیں یہ قول ہے وہ مذہب الشافعی یہ سار عجمہ عامت و اہل العلم یاد رکھ رہے ہیں کہ عاما اہل علم منصب النبی علی القتل بغیر اختلاف کے ان پر قتل کی سزا ہے قال ذالک مالک واللیس و احمد و عساق وہ مذہب الشافعی امام مالک کا بھی یہ مذہب ہے امام لیس کا بھی امام احمد بن حنبل کا بھی امام عساق کا بھی اور امام شافعی کا بھی مذہب یہی ہے آگر ہوا ہو کے یعنی نعمان امام نعمان بن ثابت امام عاظم ابو حنیفہ ان کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں انہو قالا لا یقتلو منصب النبی من اہل الزمہ جو اہل الزمہ میں سے ہوں گے یعودی اور عیسائی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اہل الزمہ میں سے یہ امام عاظم اکیلے چار اماموں میں ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اس پر اب دلین لاتے ہیں مالکیہ شوافع امام محمد بن حنبل حنابلہ ان کی دلیل یہ ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر بارہ سورہ توبہ کی پڑھ کے بتا دی ان کی دلیل ہے اور وہ کہتے ہیں جب زمیہ یعودی اور عیسائی اس نے دین میں تان کیا اور حضور علیہ السلام کی گستاخی دین میں سب سے بڑا تان ہے جب یہ تان کیا تو اس کا جو اہدہ وہ ٹوٹ گیا وہ اہد نے جو اسے بچا رکھا تھا وہ اہد ٹوٹ گیا یہ مذہب مالک ہے لِقَوْلِي اِن نَاقَسُوا اَيْمَانَهُمْ توڑ دیں تو پھر عمر ہے ان کے قتل و کتال کا اور امام شافع نے بھی یہ کہا اب امام کرتبی بیان کرتے ہیں آگے وَقَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ فِيْهَا لیکن امام آزم ابو حنیفہ نے چونکہ اختلاف کیا کہ ذمی ہوگا یہودی عیسائی غیر مسلم تو اس کی سزا قتل نہیں ہوگی سزا موت کی بجائے عمر قید ہو سکتی ہے امام آزم کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں سب سے پہلے اسے توبہ طلب کی جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا یعنی قبول اسلام نہیں کرتا اس کا قبول اسلام اس کی توبہ ہے تو فرماتے ہیں اِنَّا مُجَرَّدَ تَعْنِ لَا يَنْقُدُ بِهِ الْأَهْدُ إِلَّا مَا مُجُودِ النَّقْس وہ کہتے ہیں کہ مجرد تان گستاخی رسول مجرد تان فِي الدین ہے یہ امام آزم کی دلیل ہے جس نے گستاخی کی اس نے دین میں تان کیا سب سے بڑا تان کیا وہ فرماتے ہیں امام آزم کے جو تان مجرد ہے محض گستاخی یا دین میں تان کرنا اس سے اہد نہیں ٹوٹتا جو اہد انہیں جان کی امان دینے کا ملا ہوا ہے غیر مسلموں کو مسلم ریاست میں جان کی امان کا مجرد تان فِي الدین یعنی گستاخی سے ان کا اہد نہیں ٹوٹتا اہد امان امام آزم فرماتے ہیں ماہ وجود نقص اس کے ساتھ ان کے اہد کے ٹوٹنے کا ایک اور عمل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا اِنَّمَا عَمَرَ بِقَتْلِن بِشَرْطَئِن یہ امام آزم کا مذہب ہے کہ ان کو قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا دو شرطوں کے ساتھ اہدہما نقضہم الاحد ایک جو اہد امان ہے کسی عمل سے اس کو توڑ دیں اور وہ توڑنا تروار اٹھا لینا اور ریاست کے خلاف تروار اٹھانا بندوق اٹھانا ریاست کے حکم کو توڑنا تو نقض اہد اور دوسرا وَسْثَانِ تَعْنُهُمْ فِي الدِّين اور دوسرا دین میں تان کرنا امام آزم کا مذہب ہے کہ دونوں شرطیں ملیں تو فَقَاتِلُوا آئیمَّتَ الْقُفْرِ کے قول کا اطراق ہوگا پھر ان کا قتل جائز ہے جس نے نقض اہد نہیں کیا یعنی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کی صرف گستاقی کی تو تان فِي الدین کی ایک شرط ہوئی ایک رہ گئی لہٰذا انہیں عمر قید کر دی جائے گی کوڑے مارے جائیں گے تاظیرا مگر قتل نہیں کیا جائے گا یہ انہوں نے دلیل دی کہ دونوں شرطیں ملیں تو قتل کیا جائے گا اب اس کے بعد دوسرے اہمہ نے یہ کہا دوسرے اہمہ نے یہ کہا کہ غیر مسلموں کا جو نقض اہد ہے اس پر میں آپ کو اپنا موقف الگ دوں گا اپنا موقف آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور نقض اہد کی ایک نئی تعریف دوں گا میں نقض اہد کی جس میں امام آزم کے مذہب کی بھی حفاظت اور باقی اہمہ کے مذہب کی حفاظت تطبیق دے دوں گا اینڈ پر دوسرے کہتے ہیں کہ جس نے من سب بن نبی یا من اہل زمہ یہ کرتبی کا کول ہے کرتبی الخامسہ کے تحت اکثر والعلماء خاص زمی ہے جس نے رسول پاک کی گستاخی کر دی کہا بھی کوئی نہیں اس کا اہد ہی نہیں ہے اس کی امان ہی نہیں ہے کیونکہ ہم گستاخی کرنے کی اجازت کے ساتھ امان نہیں دیتے کسی کو یہ مالکیہ کی دلیل ہے سن لیں مالکیہ کی اور شوافہ حنابلہ کی ان کی دلیل ہے انہوں نے کہا کہ ان کا جو اہد امان تھا اس اہد امان میں یہ کہاں شامل تھا کہ وہ دین میتان بھی کرتے پھی رہے اور حضور کی گستاخی بھی کرتے رہے گستاخی کر دی تو اہد امان ٹوٹ گیا انہوں نے گویا گستاخی کو نقد اہد میں شامل کر لیا اور تانف الدین کو اضافتاً سمجھا اس لیے انہوں نے اس آیت کے مطابق زمی کی سزا قتل سمجھی امام آدم نے نقد اہد اور تانف الدین کی واؤ آتوہ کی وجہ سے دو علاقے لب شرطیں قرار دی اور فرمایا دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو ان کی حد قتل ہوگی ورنہ تحضیر ہوگی سزا عمر قید ہو جائے گی اب آپ یہ امام آدم کا مذہب تھا یہ امام سوری کا اور اتباع ان کا اہل کوفہ کا اس لیے فرمایا لا یقتل اور فرماتے ہیں کہ وہ اگر گستاخی کر لی انہوں نے یا ارتداد کر لیا تو شرک سے بڑا کام تو نہیں کیا وہ تو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں کفار شرک کرتے ہیں مسلمانوں کی ریاست میں رہ کر اگر ان کے ٹیمپل ہیں بت کی پوجا کرتے ہیں شرک کر کے اگر ہم نے قتل نہیں کیا تو اگر دوسرا عمل گستاخی کا ہو گیا تو یہ بھی شرک کی طرح ارتداد کا ایک حمل ہے جو ہمارے ہاں ان کا کفر ہے لہذا کہتے ہیں نک زیاد نہیں ہوا یہ دو عوائل دور میں ایک اختلاف تھا امام آدم امام سوری ایک طرف تھے اور متقدمین احناف سارے ایک طرف تھے مالکیہ شواف حنابلہ ایک طرف تھے اس لیے امام آدم کا فتوہ یہ تھا ملکن یعذب و یعذر کافر غیر مسلم یہودی گستاخی کا مرتقب ہو تو قانون یہ ہونا چاہیے کہ سزائے قید دیں بھلا ان کو عمر قید کر دیں مگر تحضیراً کر دیں اب میں اس میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ تھا ان کا اب میں نے جو کول کیا میں اب ان مذاہب کے ذنیان جو اختلاف وہ اس کی تطبیق کر رہا ہوں ایسی تطبیق کہ امام آدم کا فتوہ بھی سچا اور دیگر آئیمہ کا فتوہ بھی سچا اب آپ حیران ہوں گے وہ تطبیق کیا ہے کیونکہ میرا کول یہ ہے سن لیں میرا مذہب کہ کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو مسلم ہو جو گستاخی ہے رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل میں اس کے سنا کا قائل نہیں ہوں گویا اب اس میں ظاہراً ظاہراً آپ دیکھیں تو میرا کول امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل کی مطابقت میں ہو گیا اور ظاہراً اب یہ کول کہ اگر کسی یہودی عورت اور عیسائی عورت نے یا کافر عورت نے غیر مسلم نے کسی جگہ پاکستان میں گستاخی کی تو اس کو عمر قید کی سزا ہے مگر قتل نہیں ہے اب امام عاظم کا کول یہ ہے ہر حدیث میں ہر تفسیر میں ہر شارع نے ہر مفسر نے ہر فقی نے کل کتب میں یہ درج ہے اب آپ قائم ہیں ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں یہ کتاب احکام القرآن امام جساس کی الحنفی امام ابو بکر الجساس امام حنفی کی اختلاف انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ کج اختلاف الفقہ یہ امام حبو بکر الجساس احکام القرآن جز دین صفحہ پچاسی حنفی ہیں حنفی فرماتے ہیں فقہ نے اختلاف کیا فی ذالک من اہل زمہ کی بات ہو رہی ہے اہل زمہ کی فقال اصحابنا ہمارے اصحاب اور امام ہمارے یعنی احناف وہ کہتے ہیں یعذر ولا یقتن تازیر کی سزا ہوگی قتل نہیں کیا جائے گا وہ ہوا قول سوری امام سوری کا بھی یہی قول ہے اور ابن القاسم نے آگے امام مالک سے جو روایت قول کیا پھر اس کا ایک بیان کیا آگے وہ پھر ان کی اقوال آ جاتے ہیں تو میرا مطلب ہے جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو امام آزم کے قول یہ سارے ملیں گے جنہی کتب میں یہ ابو بکر جساس کا قول دے دیا میں نے آپ کو آئیمت القفر کے تحت یہ تفسیر کبیر ہے امام تبرانی کی امام تبرانی جو محدث ہیں جن کی حدیث کی کتاب ہے موجم کبیر موجم صغیر موجم عصد تبرانی شریف یہ وہ امام تبرانی ہیں اور وہ آپ کی اطلاع کے لئے بہت سو کو خبر نہیں ہوگی امام تبرانی اصلاً ہنفی ہیں بہت سو کے علم نہیں ہے یہ اس بات کا امام تبرانی ہنفی المذہب ہیں مگر بہت ظاہر نہیں ان کی کتابوں میں معلوم نہیں ہے بہت بھاریکی سے پڑھنے سے پتا چلتا ہے امام تبرانی کی تفسیر بھی یا تفسیر کبیر اس تفسیر کبیر کی جلد تین امام تبرانی کی یہی آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر بارہ اس کے تحت انہ اہل الہد کا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امام تبرانی اس آیت توبہ سورہ نمبر بارہ کہتے ہیں جب غیر مسلم جو اہد اہل الہد ہیں یہودی حیسائی نون مسلم اگر وہ ایسا کام کریں گستاخی کا اپنے اہد کو توڑیں اور قرآن میں تان کریں وشاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ وسلم کو شتم کریں ماذا اللہ گستاخی کریں تو کہتے ہیں ان غیر مسلموں کے لیے ففی خلاف بین الفقہ ہمارے فقہ کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے پر اب وہ چونکہ ہنفی ہیں وہ کہتے ہیں قال اصحاب و نا امام تبرانی ہمارے اصحاب یعنی ہنفیہ وہ کہتے ہیں یو ذرون ولا یقتلون ان کا حضر قبول کیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا اور دوسرا قول کہتے ہیں وَيُوَذْ ذرون تعذیر کی جائے گی تعذیر کی جائے گی سزا دی جائے گی تعذیراً خوامر کہے دھو ولا یقتلون مگر قتل نہیں کیا جائے گا پھر آگے دلائل بھی دیا انہوں نے دلائل دیا وہ الگ ہے تفصیل میں نہیں جانا تھا مگر مگر امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر یعود و نصارہ میں سے بھی کوئی گالی دے گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے گا تحذیر نہیں ہوگی قتل کی سزا یہ امام تبرانی نے بیان کیا ہے صفہ دو سو نوے جلد تین اسی سورہ توبہ کی آیت مربارہ کے تحر یہ ملہ علیکاری کی شرح شفا ملہ علیکاری کی شرح شفا فصل قائم کی ہے حکم المسلم انذی ارتدہ و اما زمی اذا سر راب سب بھی تو ملہ علیکاری بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے فوقہاں ہیں ان فوقہاں کے ہاں یعذب و یعذر امام آزم کا مذہب تعدیب اور تازیر کی جائے گی قتل نہیں کیا جائے گا اگر زمی کوئی اس سے گستاخی رسول کا ارتکاب کیا جائے ان کو سزا دی جائے گی تازیر کی حد ان قتل نہیں کیا جائے گی اس طرح جو کتاب اٹھائیں آپ کو یہ بیعث ملے گی جو کتاب اٹھائیں اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا امام قرطبی نے اسی طرح کہ سب نے کہا اے لیزمہ میں بھی کوئی گستاخی کرے تو قتل ہوگا چونکہ ہم اس کو گستاخی کا اہد اور امان نہیں دیتے اس پر مگر امام ابو حنیفہ امام سوری اور عطبہ نے کہا کہ قتل نہیں کیے جائیں گے کیونکہ پہلے وہ شرک کرتے ہیں اور شرک کر کے بھی ان کو امان ملا ہوا ہے تو اس کے ارتکاب سے بھی امان ہی رہے گا لہٰذا انہیں تعدیب دیں تعدیر کریں عمر قہد کی سزا دے دیں قتل نہیں کرتے اب اس طرح کے تمام اقوال میں نے امام ابو بکر جساس کا بھی آپ کو دے دیا دیگر کتب کو بھی دے دیا اور امام مالک کا بھی دے دیا شفاہ شریف کا الغرض جتنے کتابیں آپ اٹھائیں اس میں یہ علامہ تقیی الدین سب کی امام سب کی اسیحف المسلول انہوں نے بیسیوں صفات امام آزم اور حرفیہ کی رد میں لکھے ہیں امام آزم حرفیہ کے خلاق اسیحف المسلول نے اسی موقع پر کے ذمہ یہود اور نصاری کیوں قتل نہیں کیا جائیں گے اگر غیر مسلم یہودی گستاخی رسول کا مرتقب ہو تو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا انہوں نے احادیث کوٹ کیا جن میں یہودیوں کو قتل کیا یہودیوں کو غیر مسلموں کو قتل کیا گستاخی رسول پر تو انہوں نے طویل صفات پر بیعث کی ہے پھر امام آزم ابو حریفہ نے انہوں میں سے ایک ایک کا جواب دیا ایک ایک کا جواب دیا اس کی تفصیلات ہیں جتنے واقعات ملتے ہیں خواہ کعب بن اشرف کی کہ قتل کا واقعہ ملتا ہے کعب بن اشرف کا خواہ ابو رافع عبداللہ بن ابی حکیق یہودی تو امام سبکی نے دلائل دیئے ہیں کہ قعب بن اشرف کو قتل نہیں کیا یہودی تھا تو امام آزم اور حریفہ سے پوچھتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم قتل نہیں ہوں گے پھر انہوں نے حوالہ دیا ابو رافع کہ یہودی تھا قتل نہیں کیا پھر کیسے کہتے ہیں کہ غیر مسلم یہودی قتل نہیں ہوں گے پھر انہوں نے آگے دلائل دیئے ہیں لے دیئے ہیں کہ یہودیہ قتل نہیں کی یہ یہودیہ تھی حضور کو گالی دی آپ کیسے کہتے ہیں قتل نہیں ہوں گے یعنی جگہ جگہ نفیہ کا رد کیا ہے دلائل دے کر حدیث لا کر اور ہر جگہ اگر امام آزم نے یہ کال کیا تو پہلے ان کا میں موقف دے دوں تاکہ کسی کے ذہن میں امام آزم اور آئیمہ متقدمین آنات کے نسبت سوہ زن پیدا نہ ہو وہ دے دوں پھر میں اپنا موقف دیتا ہوں جس میں تمام مذاہب کی تطبیق ہو جائے گی اور قتل کا حکم برقرار رہے گا میں قتل کا قائن ہوں تطبیق کے ساتھ مگر امام آزم اور متقدمین کی میں بھی کر دوں امام آزم نے اور فوقائے آنات نے ہر ایک کا جواب دیا انہوں نے کہا جتنے لوگ قتل ہوئے خواہ وہ قاب ابن اشرف تھا خواہ وہ ابو رافع یہودی تھا ابو ابن ابی حقیق تھا خواہ وہ ابو افق یہودی تھا یا وہ دیگر یہودیہ تھی جو گالیاں دیتی تھی جتنے واقعات ہوئے امام ابو حنیفہ نے حضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احناف نے ہر ایک پر جو موقع رکھا ہے وہ کہتے ہیں ان سے محض ایک بار یا دو بار گستاخی رسول کا اتفاق صدور نہیں ہوا تھا پہلے میں امام آزم کا مذہب دے رہا ہوں اپنے امام کے دفاع کی خاطر امام آزم اور احناف کے دفاع کی خاطر پھر میں اپنا موقع دوں گا میں تو علل اطلاق ان کے قتل کا قائل ہوں تو پھر میں حنفی ہو کر کیوں قائل ہوں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں تاکہ جنہوں نے امام آزم یا مذہب انفیہ پر اس وجہ سے تنقید کی بحث کی جرہ کی رد کیا ان کا بھی جواب دے لوں امام آزم کا اور احناف کا میں دفاع بھی کر لوں ان سب نے کہا کہ جن کو قتل کیا جتنے یہودیوں کے واقعات آتے ہیں جن کے میں نے نام لیے ان ساروں کے واقعات ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں ان میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو عام ہو مات جس نے ایک بار گستاخی کی آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی اور آپ نے اس کے قتل کوکم دے دیا فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں تھی جتنے قتل ہوئے کعب ابن اشرف وغیرہ سمیت اور باقی یہودیہ سمیت احناف کا موقف پہلے سن لیں متقدمین کا میں ان کا دفاع کر لوں پھر اپنے کول کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں ان کا موقع بھی یہ ہے یہ بڑے توجہ سے سنیں جو کہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے یہ وجہ ہے کہ یہ قانون جب میں نے بنوایا میں نے کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی استثناء نہیں چھوڑایا تھا کسے باشد مسلم و غیر مسلم و کافر و یہودی و ہندو و عیسائی جو گستاخی ہے رسول کا مرتقب وہ سزا قتل میں اس طرف آتا ہوں کیوں یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے علمی دلچسپی سے غور سے سننے والا ہے پہلے بات کرتا ہوں کہ امام عاظم نے ہمارے عائمہ حناب متقدمی کیا وہ واقف نہیں تھے کیا ان کے اندر غیرت حرمت رسول نہیں تھی کیا آکر اسلام کی تعظیم اور حرمت کے پاسبان نہیں تھے ان سے بڑا پاسبان کون ہے امام عاظم عمریبہ سے بڑا عاشق رسول کون ہے امام ابو یوسف امام محمد اور عائمہ حناب سے بڑا پاسبان ہے حرمت رسول اور پاسبانے نامو سے رسول کون ہے کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے پھر کیوں کیا وہ عائمہ ہیں انہوں نے اس کے دلائل دیئے اور جو وجہ بیان کی وہ یہ اس آیت کے تحت ناقدو ایمانوم نقدو نقدو الاحد اور تان فی الدین ان دونوں کو جمع کیا امام عاظم نے ان تمام واقعات میں کہا کہ ان تمام واقعات میں وہ دونوں شرائط جمع ہوئی تھی ان کے جمع ہونے سے قتل کر آیا گیا تھا کعب بن حشرف سے لے کر کل یہودیوں کے قتل تک دونوں شرائط جمع ہوئی تھی یہ احناب کا امام عاظم اور ان کے اتباہ کا موقع کیسے کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کو یاد ہے کہ میساں کے مدینہ ایک صحیفہ لکھا گیا تھا ایک صحیفہ لکھا آقا علیہ السلام اور وہ یہودیوں کے ساتھ لکھا گیا تھا اور یہودیوں میں لکھا گیا تھا اس میں آقا علیہ السلام کو سربراہ مانا گیا تھا ریاست کا اگر وہ رسول نہیں مانتے تو اپنا حاکم مانیں گے یہودی رسول نہیں بھی مانتے تو حاکم مانیں گے اور ریاست مدینہ کے امام اور آقم تاجدہ رکائنات ہوں گے اور دوسرا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی حکم کے سب پابند ہوں گے اور اس میں یہ درج تھا کہ انہا یہودہ بنیوف بنیوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت بنائے جاتے ہیں آقا علیہ السلام نے لکھوایا میں ان کو ایک امت ایک قوم ایک جماعت ایک کمیونٹی ایک سوسائیتی بناتا ہوں یہ مساء کے مدینہ کے لفظ ہیں آج کے بعد یہ مومنوں کے ساتھ مل کر یہود اور ان کے علائیز ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم بن گئے لہذا ان پر پابندی ہو گئی کہ ساری حرمتوں کی پابندی کریں اور جب عہد کیا گیا تو اس میں درج کیا گیا تحت کہ مسلمانوں کے دین پر تان نہیں کریں گے اور حضور پر سب وہ شتم نہیں کریں گے اور اس مسلمانوں کی حدود کا احترام کریں گے اور سب سے بڑی حد اسلام کی اور قرآن کی تعدیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور حرمت مصطفیٰ ہے مسلمانوں کے دین میں تان نہیں کریں گے یہ تیہ ہوا تھا معاہدے میں تیہ تھا وہ اس کے پابند تھے اس کے پابند تھے یہ اس معاہدے میں لکھا گیا تیہ ہوا 63 شکوں پر مشتمل یہ معاہدہ تیہ ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ واقعات ہوئے یہ سارے لوگ یہودی تھے اور یہ اس معاہدے کے پابند تھے دوسری شک یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ ایک جماعت ہو گئے ہیں اب قریش بکہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی حرب تھی لہذا مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تامن نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کے مخالفوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے مدینہ کی ریاست کا دفاع کریں گے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ لڑیں گے حتیٰ کہ جنگ کے جہاد کے اخراجات بھی مشترکہ طور پر برداشت کریں گے یہ سب کچھ صحیفہ مدینہ میں لکھا گیا تھا دس ہت ہوئے تھے مسلمانوں نے یہود نے اور کل قبائل نے اس کو تصریم کیا تھا اس پر ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی اس پر ان کے درمیان مسالمہ قائم ہوا تھا موادعہ قائم ہوا تھا ترکِ قتال ہوا تھا کہ قتل نہیں کریں گے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی امن ہوگا ایک دوسرے کی جان کی حفاظت ہوگی یہ جان کی حفاظت مال کی حفاظت مسالمت صلح اور آپس میں ملجل کے رہنا یہ ان شرائق پر مبنی تھا ویسے نہیں تھا کہ اتفاقل ملجل کے رہنا شروع کر دیا تھا یہ صحیفہ بیسا کے مدینہ کے کلمات تھے شکیں تھی اس پر عمل ہوتا رہا پھر کیا ہوا جب غزوہ بدر دی اور آقا علیہ السلام کو فتح ہوئی مسلمانوں کو تو کئی یہودیوں کو حسد ہو گیا یہودیوں کو حسد ہو گیا اور وہ بہت تکلیف میں آ گئے اور اتنا تکلیف میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ تو اسلام طاقت پگڑتا چلا جا رہا ہے تو اس کے بعد یہ قاب ابن اشرف اس نے آقا علیہ السلام کے خلاف حجب شروع کی اب میں بتاتا ہوں یہ بہت ایک کومن کیس نہیں تھا کہ ایک یہودی ہے یا عیسائی ہے یہ غیر مسلم گستاخی کی پگڑ کے کیس آیا قتل کرا دیا نہیں جتنے قتل ہوئے یہ سنیں ان کے واقعات کیا تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے میسا کے مدینہ میں تیشدہ شروعت کو توڑا تھا جن شروعت کے سہت انہیں جان اور مال کی امان ملی تھی یہی صحیفہ مدینہ میں درج تھا اور انہوں نے کیا کیا قاب ابن اشرف نے کہ اس نے اہل مکہ کی حمایت کی یہاں سے بھاگ کے مکہ چلا گیا شیر کہے آقا علیہ السلام کے خلاف حضور علیہ السلام کی حجب میں گستاخی میں اس بدبخت نے شیر کہے کفار کو اشتیال دلایا اور ان کی شکست کے بعد ان کے حوصلے پس ہو گئے کہ پھر ان کو اٹھایا اور تیار کیا ترغیب دی تحریص دی اور مدینہ پاک پہ آقا علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لئے دوبارہ تیار کیا تو صرف ترہا امام آزم کے میں دفاع کر رہا ہوں تنہا تانف الدین نہیں تھی بلکہ نقض فلعہد بھی تھا یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا نقضیں جو اہد امان بھی توڑا اور حضور کے دشمنوں کی حمایت بھی کی اور کفار مشرقین کا ساتھ بھی دیا ان کی مدد بھی کی ان کو راز بھی پہنچائے ان کو مشتہل کیا مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے کے لئے تیار کر آیا جوش پہنایا اور آقا علیہ السلام کی گستاخی اور تانبی کیا اور یہ ایک بار نہیں مسلسل کرتا رہا اکساتا رہا دور کے مکہ چلا گیا تھا اس سے وہ معادات چوٹ گئی مسالمت چوٹ گئی وہ معاہدہ ٹوٹ گیا جس کے پیتن یہودیوں غیر مسلموں کو امان ملی ہوئی تھی یہ امام آزم کا موقف بتا رہا ہوں وہ ٹوٹ گیا جب وہ ٹوٹ گیا کیونکہ تمام کتب سیر میں آیا ایک نہیں سینکڑوں کتب سیر میں جنی اہل سیر اس کو بیان کرتے ہیں طبقات میں سیر میں مغازی میں ابن عساق میں ابن شام میں واقضی میں تبری میں جو کتاب اٹھائے سب میں یہ درجیں یہ ساری شکیں کہ آقا علیہ السلام پھر وہ کہ وہ کعب ابن اشرف شاعر تھا اور پھر وہ شاعری میں آقا علیہ السلام کی حجب کرتا بکواس کرتا مستاخی کرتا حضور کی شان اقدس میں پھر کفار کو تحریف دیتا اکساتا مسلمانوں پر جنگ کرنے کے لیے معاہدہ توڑ دیا تھا جس نے امان دے رکھی تھی اور پھر حضور کے خلاف دین کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ریاست مدینہ کے خلاف گویا امام اعظم کے نزدیک سورہ توبہ والی آیت انمر بارہ میں جو دو شرطیں تھیں وہ دونوں تماموں کمال پوری ہو گئی تھی اور ایک نہیں پچاس مرتبہ پوری ہو گئی تھی اور پھر وہ وہاں سے آیا دور کر مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ آ کر وہ پھر حرب ہی ہو گیا تھا سارا توڑ کر چونکہ وہ حرب ہی ہو گیا اس نے معاہدہ توڑ دیا حرمت دین پر حملے کیے مسلسل شاعری کر کے حجب کی کفار کی مدد کی ان ساری شکوں اور عمال کے ذریعے چونکہ وہ حربی بن گیا یہ متفق علیہ اہل سیر کے درمیان اہد بھی توڑا اور جس کی وجہ سے پھر جب اس کی گستاخی گرفت ہو کے آیا پگڑا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کرا دیا یہ امام آزم کا موقف یہ ہے کہ وہ ساری شرائط جمع ہوئی اس لئے کہتی ہے کہ بدر کے دن بھی اس نے آقا علیہ السلام کی مدد نہیں کی تھی پابند تھے یہودی کہ اگر بدینہ پر حملہ ہوگا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑیں گے مگر اس نے اس دن بھی اہل مکہ کے ساتھ مل گیا کعب بن اشرف ان کی مدد کی اور جو قتل ہوئے کفار مشرقین مکہ ان پر مرسیہ خانی کی اور مشرقین کے حوصلے بڑھائے دوبارہ حملہ کرنے کے لئے تو آقا علیہ السلام کی گستاخی بھی کی عداوت بھی کی مشرقین مکہ کی مدد بھی کی معاہدہ بھی توڑا اور پھر بدینہ پر حملہ بھی کروانے میں ان کے ساتھ رہا یہ تمام اقدامات سورہ توبہ کی شراج کماد درجہ پوری ہونے پر آقا علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم دیا اور جتنی یہودیہ عورتیں یہ بکایا واقع ہوئے ابو رافع یہودی ہے ابن ابی حقیق اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ جو جب قتل ہو گیا یہ قاب بن اشرف تو اس کو قتل کیا تھا عوث نے قبیلہ جو انسار کا قبیلہ بلو عوث نے قتل کیا تھا تو دوسرا حج بھی جو تھا ابی رافع عبداللہ بن ابی حقیق وہ قبیلہ خضرج میں سے تھا وہ بھی شاعر تھا وہ بھی حجب کرتا تھا وہ بھی آقا گستان میں مسلسل گستاخیاں کرتا شیر کہتا اور بجمے کو اکساتا آقا گستان یہ دو ڈیفرنٹ کیس ہیں ایک ہے کسی ایک موقع پر تنہا گستاخی کا ارتکاب کرنا اور ایک ہے ہر روز حجب کرنا گستاخی کرنا زبان درازی کرنا اکسانا اور زور اور مدینہ کے شراب لوگوں کو پیار کرنا تو عبداللہ بن ابی حقیق یہودی اس کا بھی عمل تھا تو خضرج نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے مار دیا عوث والوں نے تو انہوں نے اجازت لی انہوں نے بھی قتل کر دیا ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق کا قتل یہودی ہو کر بھی گوئے اس نے بھی سورہ توبہ کی شرائط ہوئی ہوں گی تو امام آزم کا قول قائم رہا ابو عفق یہودی کا قتل ہوا یہ بھی قاب ابن اشرف کی طرح ہے یعنی واقع دین نے روایت کی آیا کہ وہ بھی عدا صرف حضور کی حجب اور گستاخی نہیں کرتا تھا عداوت مصطفیٰ میں لوگوں کو اکساتا تھا کانا یو حرے تو علا عداوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہمیشہ کرتا تھا اور وہ حجب کرتا تھا اور لوگوں کو اکساتا تھا اور مدینہ طعبہ کے لیے ہر وقت مشکلات پیدا کرتا تھا تو اس کا عمل بھی اور یہ بھی حجرت کے بیس مہینوں کے بعد جا کے ابو عفق کا شوال میں واقع ہوا اس کے قتل کرنے کا طابع بن اشرف کے قتل کے بعد سب پر اطلاق ہوا صحیفہ مدینہ کو توڑنے کا عقد امان توڑ دینے کا اس سے امان ختم ہو گئی پھر تانفی الدین کی شک ان پر نافذ ہو گئی پھر گستاخی رسول کا عمل ہوا جب دونوں شرائط قرآن کی پوری ہو گئی تو آقا نے ایسے ارتکاب کرنے والے سب سرخنوں کو قتل کروا دیا یہ امام آزم کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اس طرح کے تھے انس بن زنیم ہے اس کا بھی یہی ماجرہ ہے اس کا بھی معاملات اس طرح کے واقعات آئے اور جو یہودیہ کو قتل کر آیا اس کا بھی یہی ہے کہ وہ یہودیہ جو تھی وہ ایک واقعہ نہیں ہوا کہ گستاخی کرتی ہو وہ یہودیہ بھی نیسا کے مدینہ کی شرائط میں پابند تھی نہ کسی یہودی مرد کو اجازت تھی کہ وہ حدے کو توڑے نہ یہودی عورت کو اجازت تھی یہودیوں کے سارے قبائل اور ان کے سارے حلفاء پابند تھے کہ حرمت دین پر کلام نہ اٹھائیں اور مدینہ کی ریاست کی عمارت کریں اور آقا علیہ السلام کے تابع چلیں اگر دین میں آزادی ضرور ہے یہودی یہودی رہے مسلمان مسلمان رہے دین میں آزادی ہم اگر تان اور زبان درازی نہ کریں تو یہودیہ عورتیں بھی پابند تھی اس کا واقعہ کیا ہے کہ سیدن علی شہر خدا سے مروی ہے امام ابو دعوت میں جو نوایت آئی ہے کہ وہ ہر رات گالیاں دیتی تھی آقا علیہ السلام کو ایک رات کا واقعہ نہیں ہے ہر رات گستاخی کرتی ہر رات گالیاں دیتی تھی وہ آقا علیہ السلام کو یہ جو لوگوں نے صرف واقعہ پڑھ لیا یہودی عورت کو قتل کر دیا ایک سیابی نے تو حضور نے اس کا خون معاف کر دیا ہم دیکھیں کہ الفاظ حدیث کے کیا ہیں یہ ابو دعوت ہے یہ جیسے کیا امام آزم نے نہیں پڑھی تھی امام ابو یوسف امام محمد متقدمین آناب نے نہیں پڑھی تھی جو آج آپ نے اور ہم نے پڑھ لی ہے تو کیا ماذا اللہ امام آزم اور متقدمین آئینہ ہانسیہ نے خلاف عرضی کی حدیثوں کی کم سے کچھ سوچنا چاہیے حدیثوں کو بھی غور سے پڑھیں اور عائمہ کے اقوال کو بھی پڑھیں تطبیق کریں اب ابو دعوت میرے سامنے ہے کتاب الحدود حدیث نمبر تیتالیس سو ایک سٹھ ہے لفظ کیا ہیں وہ جو واقعی عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ نابینا تھا اور اس نے مار دیا اس عورت کو تو وہ کیا ہیں وہ اس کی لونڈی تھی اور وہ بھی یہودیہ تھی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ کافرہ مشرقہ بھی تھی لونڈی تھی بی بھی نہیں تھی وہ امِ ولد تھی امِ ولد اس سے اس کی اولاد تھی لونڈی تھی ملکہ یمین کا مسئلہ تھا ایک نابینا صحابی کا اور وہ کانت لونڈی تشتم کانت تشتم ہمیشہ گالیاں دیا کرتی تھی ایک واقعہ نہیں ہوا میں امامِ آزم کا دفاع کر رہا ہوں صرف اپنے کول کی طرف بعد میں آؤں گا ایک نفیس نکتہ میرا نکتہ نظری بلکل جدا ہے اس ساری بحث سے الگ مگر ابھی صرف اپنے امام کا دفاع کر رہا ہوں کہ جو کہ بعضوں نے اختلاف کر کہ ان پر تان کیا اس لیے تو وہ ہمیشہ گالیاں دیتی تھی گویا ہمیشہ گالیاں دینے کا مطلب یہ کہ جس معاہدے کے یہودی پابند تھے اس نے تور دیا ہوا تھا نقضِ اہد کر دیا ہوا تھا جس سے ان کو امان ملی تھی اب نقضِ اہد کر دینے کے بعد اب کو شاہ کے میں رسول تھی اور شکل ایک مرتبہ نہیں کیا کانت پشتر ہمیشہ کرتی تھی گالیاں اور یہ صحابی ان کو ہمیشہ رکا کرتے تھے لونی تھی اور نہیں رکتی تھی ہمیشہ زجر کرتے تھے تنبی کرتے تھے توبیخ کرتے تھے وہ باز نہیں آتی تھی خدا جو یہ کتنی مدت ایسی گزر گئی وہ برداشت کرتا رہا تو برداشت کیا تو اسی حبن کے پر ایسی کیا نا تو عورت ہے یہودیہ ہے حلیف ہے تو انہیں سمجھاتے رہے زجر توبیخ کرتے رہے تو کیوں پہلی رات ہی جو نہیں مار دیا تھا یہ باز سمجھنے والی ہے وہ جو لفظ ہے شاکمت النبی نہیں کہا تو اس نے گالی دی کانت وہ انہیں ولد تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی وطاقہ ہو تھی حضور کشان میں گستافی اور بکواس کرتی تھی یہ من کہا کہ ایک گستافی کی فَيَنْحَانَا فَلَا تَنْتَحِيَا اور وہ منع کرتے تھے صحابی نہیں رکھتی تھی وَيَزْجُرُحَا فَلَا تَنْزَجِرَا وہ منع کرتے تھے تزدیر زجر کرتے تھے زجر وہ نہیں رکھتی تھی تو ثابت ہو گیا کہ ایک بار گستاخی کرنے پر نہیں مارا